بھارت میں اس سال کپاس کی فصل اچھے ہوئی ہے تمام چنوتیوں کے پاپزود کپاس کا اچھا اتپادن ملا ہے لیکن کسانوں نے کپاس کی اوپس کو بزار میں اتارنے سے صاف منع کر دیا ہے اس کی وجہ کپاس کے بزار میں گراوٹ ہے جس کے چلتے اوپاریوں کو بھی کپاس کے نریات میں دیری ہو رہی ہے ایکسپورٹس کی مانے تو کسانوں کو امید ہے کہ پچھلے سال کی طرح اس بار بھی کپاس کے دام بڑھ جائیں گے جس کے بعد وہ اپنی اوپچ کو لے کر بازار میں اتریں گے بازار وششگیوں کا کہنا ہے کہ کپاس کی سپلائی کو سیمت کرنے پر اس کے ستھانیہ بھاو پر اثر پڑتا ہے ریپورٹس کے مطابق پچھلے سیزن بھی بازار بھاو میں گراوٹ کے چلتے کئی کسانوں نے کپاس کی فصل کو بازار میں دیری سے اتارا اس طرح سعی سمیں پر کپاس پیچھ کر کسانوں کو ریکورڈ بھکتان ملا تھا لیکن ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ فیلال نئی فصل سے کسانوں کو اتنے اچھے بھاو ملنا شاید مشکل ہے کیونکہ اس سال اتپادن زیادہ ہوا ہے جس سے ویشوی بازار میں بھی کپاس کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے دراصل اس سال جون کے مہینے میں کپاس کا بازار بھاو اپنے اچھ تمسر پر رہا تب اتپادن میں کمی کے کارن ویشوی قیمتیں بھی ادھک تھی جس سے کپاس کی بکری 52,410 روپے پرتی 170 کلو پر ہوئی لیکن ان دنوں کپاس کی قیمتوں میں 40% تک کی گراوٹ دیکھی جا چکی ہے کپاس کے کسانوں نے بھی اس ماملے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ پچھلے سال بھی کپاس کو 8,000 روپے پرتی 100 کلو گرام کے بھاو پر بیشنا پڑا لیکن بعد میں قیمتیں 13,000 روپے تک بڑھ گئی اس لیے اس سال ہم یہ گلتی نہیں دھرانا چاہتے یہی وجہ ہے کہ اس بار ہم کپاس کو 10,000 روپے کے بھاو سے نیچے نہیں بیچیں گے آپ کو بتا دے کہ بانگلہ دیش ویعتنام اور چین کو بھاٹیا کپاس کے پرمو خریداروں کے طور پر جانا چاہتا ہے کپاس کے کاروبار میں آئی مندی کو لے کر ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اب کسانوں نے کپاس کی تڑائی کے بعد اچھیت بھنڈارن کی ویوستہ کر لی ہے جسے صحیح سمیہ پر کپاس کو بیچ کر اچھا پیسہ کما سکے وہیں ویپاریوں کا ماننا ہے کہ زیادہ اتپادن کے بابجود بازاروں میں کپاس کی سپلائی میں ایک دہائی کمی دیکھی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے ایک اکتوبر سے چالو سیزن 2022 تہیس کے تحت 34.4 ملین گانٹ کا اتپادن کیا جو پہرے کی مقابلے 12 فیصد ادھک ہے وہیں ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ابھی تک بھارتیہ ویپاریوں نے کپاس کی سکتر ہزار گانٹ کے نریات کا کونٹریکٹ کیا ہے جو پچھلے سال کے مقابلے کافی کم ہے پچھلے سال اسی عفدی کے دوران بھارت سے کپاس کی پانچ لاکھ خیپ کا کونٹریکٹ ہوا تھا لیکن اس سال قیمتوں میں گیراوٹ کے کارن نریات میں بھڑتری نہیں ہو رہی بیرو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی